پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حکیمانہ ایک ان کی ایک سوچ اور فکر اس پر گفتگو کرنی ہے اس سے پہلے کہ اس پر گفتگو کروں ایک حدیث کو سمجھنا ضروری ہے حدیث میں آتا ہے کہ عثمان ابن طلح یہ وہ صحابی ہیں کہ زمانہ جہلیت میں جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا تو یہ بیت اللہ کے کنجی بردار تھے بیت اللہ کے دروازے کے کنجی بردار تھے دروازہ کھولتے تھے لوگ کرتے تھے تو خود وہ بیان کرتے ہیں کہ حجرت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے چند صحابہ کے ساتھ اور بیت اللہ کے اندر انہاں داخل ہونے کی کوشش کی تو میں نے ذرا ترشی دکھائی آپ کو روکنے کی کوشش کی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت تدبر و وقار کے ساتھ میری ترشی کو برداشت کیا اور بیت اللہ کی طرف آگے بڑھتے رہے اور مجھے یہ کہا کہ عثمان اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب یہ بیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا اس کے سپرد کروں گا جب یہ بات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو عثمان ابن طلعہ کہتے کہ میں نے کہا پھر پھر تو قریش اور عرب زلیل ہو جائیں گے رسوہ ہو جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نہیں تب وہ زلیل رسوہ نہیں ہوں گے بلکہ وہ زیادہ عزیز اور معزز ہو جائیں گے یہ کہا اور آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہو گئے اور داخل ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ آپ اپنی وہاں نماز ادا کی زکر ازکار کے بعد وہاں سے واپس لوٹے لیکن جیسے آپ جب اندر چلے گئے تو میں نے اپنے دل کو ٹوٹھولا تو آپ کے اس بات سے مجھے یہ معصوص ہوا کہ یہ بات ہو کر رہے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات گئی ہے تو یہ بات واقع ہو کر رہے گی تو میں دل میں اس کا ایک احساس پیدا ہوا تو میں نے سوچا کہ جیسے باہر آئیں گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا لیکن جب آپ اندر چلے گے تو ادھر پیچھے میرے جو قریش کے لوگ تھے انہوں نے مجھے آنکھیں دکھائیں ذرا تیور بدلے کیوں جانے دیئے تم نے اندر تو ذرا ان کی ذرا تیور بدلے دیکھ کے تو میں نے یہ ارادہ بدل دیا اسلام قبول کرنے کا میں خاموش رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پہ ساتھوں ساتھ چلے گئے جب فتح مکہ ہوا فتح مکہ ہونے کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے اور آپ نے مجھے آواز دی عثمان بیت اللہ کی چابی کہاں مجھے دو تیرہ آپ فاتح بن کے داخل ہوئے ایک رویت میں آتا ہے کہ عثمان بن طلعہ نے وہ چابی آپ کے حوالے کر دی ایک رویت میں آتا ہے کہ انہوں نے دینے سے انکار کیا اور بیت اللہ کی چھت پہ چڑ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ اس سے چابی چین ہو لے کے آو تو حضرت علیہ بھی بیت اللہ کی چھت پہ چڑ گیا اور ان کو پکڑ لیا اور چابی ان سے چین لی لاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تو آپ نے چابی ان سے لے لی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو گئے آپ نے وہاں نماز ادا کی اپنے جو ہے وہ مناجات کی اس کے بعد آپ باہر تشریف لائے باہر تشریف لائے اور کہا کوئی عثمان ادھر آو یہ چابی لو اور فرمایا کہ اب یہ چابی تمہارے خاندان میں قیامت تک رہے گی کوئی بھی تم سے یہ چابی اگر لے گا تو وہ ظالم ہوگا کوئی کہ اب کسی کو حق نہیں ہے تجھ سے اور تیرے خاندان سے چابی لینے کی قیامت تک اب چابی تمہارے خاندان میں چلتی رہے گی اور فرمایا کہ بیت اللہ کی خدمت کی وجہ سے جو تمہیں مالی یا وہ تحائف ملیں ان کو شریعت کے قائدے کے مطابق استعمال کرنا یہ نصیت کی تو میں نے وہ چابی لی کہ میں ہوں دوڑا تو آپ نے پھر آواز دی عثمان سنو میں رک گیا کہا کہ تمہیں وہ بات یاد ہے جو میں نے کہی تھی کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ چاہاں بھی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا تو وہ کہلے گا مجھے وہ بات یاد آگئی تو میں نے کہا ہاں مجھے وہ بات یاد ہے فرمایا کہ پھر ویسا ہوا نا کہ جی ہاں بالکل ویسا ہوگی آپ کی بات بالکل ارشاد سچا ہوگیا یہ کہا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا میں نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انکا رسول اللہ کیونے ظاہر ہے کہ رسول ہی ایسی بات کہہ سکتا ہے تو میں مسلمان ہو گیا حضر عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت اللہ سے باہر نکلے تو آپ ایک آیت تلاوت کر رہے تصورت نساء کی کہ ان اللہ یعمرکم ان تودل اماناتی لعالیہ کہ بے شک اللہ تبارک وطا تمہیں حکم دیتا ہے کہ جن کی امانتیں ہیں ان کے حوالے کر دو سپرد کر دو ہوا یہ کہ جب عثمان ابن تعالیٰ نے چابی آپ کے حوالے کی تھی تو آپ کو کہا تھا یہ امانت میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ مجھے امانت مجھے واپس چاہیے یہ کہہ کے چابی دی تھی حالانکہ ان کو یہ کہنے کا حق نہیں تھا کیونکہ ظاہر ہے مکہ فتح ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہے ابھی اس کو یہ حق نہیں تھا اب تو حاکم کا جو فیصلہ ہو لیکن وہ صورت امانت کو بھی قرآن نے امانت قرار دیا کہ اسے جو کہا تھے کہ امانت دے رہا ہوں تو صورت امانت کو بھی امانت قرآن نے قرار دیا اور کہا کہ ان اللہی امرکم ان تودل امانتی لعالیہ کہ جن کی امانتیں ہیں ان کو واپس کر دو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تعمیل میں وہ جو امانت کا لفظ استعمال کیا تھا تو وہ چابی ان کے حوالے کر دی اور کہا کہ قیامت تب یہ تمہارے خاندان میں رہے گی حالانکہ حضرت علیہ وسلم اور حضرت عباس نے درخواست کی کہ آپ یہ چابی کی خدمت بھی ہمیں دے دیجئے اس لئے کہ ہمیں آپ جب وہ حجاج کا سقایہ اور صدانہ وہ سب جب ہم کرتے ہیں تو لہٰذا یہ قلید برداری بھی ہمیں دے دیجئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی اس حکم کی وجہ سے آواز ان کے حوالے کر دی اور کہا کہ قیامت تک اب تمہارے خاندان میں سلسلہ چلے گا یہ صحیح حدیث میں آتا ہے ادھر حضرت مولان شاہ رفی الدین صاحب رحمت اللہ لے جب مکہ مظلمہ گئے تو وہیں آپ کا پھر وسائل بھی ہوگا آپ کی قبر وہیں پہ ہے تو مکہ مظلمہ گئے تو ان کے سامنے یہ حدیث تھی اب اس سے علماء لکھتے ہیں کہ دیکھو یہ بزرگوں کی باریکیاں انہوں نے یہ بات تو سمجھ لی کہ یہ شہبی خاندان کہ عثمان بن ابن تعالیٰ کا خاندان شہبی خاندان ہے شہبہ تھے تو شہبی خاندان قیامت تک جو ہے وہ بیت اللہ کی گلیر برداری کرے گا کیونکہ نبی نے فرما دیا ہے ٹھیک انہوں نے یہ کیا کہ علوار یہ تیار کر کے بطور توفہ کے یہ اس وقت کہ جو کلیر بردار تھے کنجی والے تھے جو اسی عثمان بن تعالیٰ کی خاندان ان کے یہ حوالے کی کہا کہ امام مہدی علیہ رضوان جب آئیں امام مہدی علیہ رضوان جب آئیں تو ان کو یہ توفہ میرے طرح سے پیش کرنا اور اس کے اندرے خط لکھا خط لکھا امام مہدی علیہ رضوان کے نام پہ کہ بندہ رفیع دین مکہ موظمہ میں حاضر ہیں اور آپ یعنی امام مہدی آپ جہاد کے لئے صفوں کی ترتیب بنا رہے ہیں مجاہدین اسلام آپ کے ساتھ ہیں اور یہ وہ مجاہدین ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ان کو وہ عجر ملے گا جو غزوہ بدر کے مجاہدین کو ملا ہے تو غزوہ بدر کے مجاہدین کے لیول کا یہ جہاد اور ان کے درجے کے یہ لوگ ہیں تو میں یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ حمائل شریف جو ہے یہ آپ کا ذاتی حدیہ ہے اور ایک تلوار اس کے ساتھ ہے یہ تلوار ان مجاہدین میں سے کشی کو دے دیجئے تاکہ اس سے وہ لڑے گا تو اس کا عجر اسواب مجھے بھی ملے تا اور وہ عجر اسواب جو غزوہ بدر کے مجاہدین کے درجے کا سواب ہے اس سے میں محروم نہ رہوں وہ سواب بھی حاصل کروں یہ خد ساتھ لکھ کے وہ پورا تحفہ دے دیا اور آج تک شہبی خاندار میں چلا آ رہا ہے جو بھی کنجی بردار آتا ہے وہ کہے اور اس وقت کے جو کنجی بردار سے کہا کہ تم وسیعت کر دینا اپنے بعد والے جانشین کو کہ یہ جو ہے رفی الدین کا جو تحفہ ہے یہ آگے آگے لے کے سپورت کر دو یہاں تک ایک قیامت تک کیونکہ نبی نے جب کہہ دیا قیامت تک چاہبی آپ لوگوں میں پاس رہے گی اس کا مطلب آپ لوگوں کی نسل قیامت تک اس کی خدمت پر فائز رہے گی لہذا میرا یہ حدیہ جو ہے وہ امام میدی علیہ الرزوان تک پہنچ جائے گا کیونکہ امام میدی علیہ الرزوان بیت اللہ ضرور تشریف لائیں گے اس پہ علماء نے لکھا اس کو کہتے ہیں کہ یہ باریک بھی نہیں انہوں نے حدیث سے ایک ایسی چیز نکال دی کہ بھئی اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی زمان اس خاندان کو جب دے دیا ہے آپ نے اس خاندان کے حوالے وہ تحفہ کیا کہ امام میدی علیہ الرزوان اور وہ لکھا ہے کہ ابھی تک اس وقت بھی جو شہبی خاندان کا آدمی جو ہے وہ کنجی بردار ہے اور اس کے باہو امان تو موجود ہے اور وہ امان اس طرح جو آگے چلتی جائے گی یہاں تک امام میدی علیہ الرزوان کے ہاتھ پہ پہنچے گی اور مشارع فیدی نعمت اللہ اس کا حجر و ثواب ملے گا اس کو کہتے ہیں کہ یہ وہ اللہ والے ہیں جو حجر و ثواب پر اتنے حریص تھے اپنی ظاہری نماز روزے پر جو اکتفاہ نہیں کرتے تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اجر و ثواب بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقامات عالیہ نصیب ہوں تاکہ اللہ کے ہاں جب پیش ہوں تو اللہ کے ہاں جا کے ہم سرخرو ہو جائیں تو یہ جو ہے شارع فیدی نعمت اللہ کا قصہ ہے جس میں انہوں نے اس انداز سے حرص کی کہ مجھے ثواب آخرت نصیب ہو جائے اور یہ تفہہ امام میدی علیہ الرزوان کے ہاتھ تک